شاہستہ زیار ٹیکسلا حکومت ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری سمیت صحافیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوز اقدمات کرے تفصیلات کے مطابق تین مئی یوم ازادی صحافت کے سلسلے میں ملک بھر کی طرح تحصیل ٹیکسلا کی صحافی برادری نے بھی پریس کلپ تاحت میں نبوت چوک ایک بھرپور ریلی کا احتمام کیا ریلی کی قیادر ٹیکسلا پریس کلپ کے صدر سید رزوان شاہ کر رہے تھے جبکہ تحصیل ٹیکسلا کی تمام صحافتی تنظیموں کے نمائندگان رپورٹرز اور سیول سوسائٹی کے ذمہ داران نے ریلی میں شرکت کر کے اتفاق و اتحاد سے صحافی برادری سے برپور یک جہتی کا اظہار کیا ریلی سے عرفان ایوان کی تلاوت و نات کے بعد صدر جمیل ازربٹ سینئر رپورٹر شکیل راجپود میر آسیم بکلہ رہنما مدستر شاہ جابر علی بھٹی ایڈوکیٹ صحافی نمائندوں امران مانی امیر علی ڈاکٹر سید سابر ملک شکیل اختر حانی استاد نمان بھائی ماسٹر انیز سمیت سید رزوان شاہ نے حطاب کیا جبکہ دیگر شرکہ میں ماسٹر نبیل علی بھائی سمر بھائی رسول حان حواتین صحافی میڈم شاہستہ زیا اور میڈم فرا شامل تھے مقررین نے ٹیکسلا کے صحافیوں کے نظم و ضب اتفاق و اتحاد اور یک جہدی کے اظہار کو خوبص رہا مختلف مقررین نے آج سے بیس سال قبل دنیا بھر میں ازادی صحافت کے دن کی ابتدا سے لے کر آج تک جاری جد و جہد پر روشنی ڈالی 75 سالوں سے ازاد مملکت پاکستان میں صحافت کی مظلومیت حقیقی ازادی سے دوری سالانہ 64 فیصد مسائب میں اضافہ کی شرعہ صحافیوں کی روز مرہ زندگی کے مسائل اور عرشت شریف کے بہیمانہ قتل اور اس کے بعد سازش پر مقتدر حلقوں کی ہموشی جیسے مسائل کو بیان کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ ریاست کے چوتھے ستون کے ساتھ ناروا سلوک کو اب بند ہونا چاہیے صحافی حمد و جرت سے سچ کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو سامنے لاکر مناسب انداز میں پیش کرتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے کوشن رہتے ہیں لہٰذا حکومت وقت بھی ان کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقتماد کرے اور عرشت شریف کے قتل کی سازش بے نکاب کر کے مجرموں کو قانون کے کٹہر میں لائے صدر ٹیکسلا پریس کلپ سید رزوان شاہ نے تمام صحافتی تنظیموں گروپ اور اور جملہ نمائندگان اور رپورٹرز کا شکریہ ادا کیا عرشت شریف کے قتل کی مضمت کی اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ دھورایا جبکہ ازادی صحافت کے دن کی نسبت سے تمام صحافی برادری کی طرف سے اہد کیا کہ جالی نام نہات بلیک میلر صحافیوں مادیت پرستی کی بنیاد پر میڈیا ہاؤسز اور اخبار چلانے والے وہ مالکان جو حقیقی صحافیوں کا استحصال کرتے ہیں ان سب مادر پدر ازاد نام نہات سوشل میڈیا صحافیوں جیسی کالی بھیڑوں سے بھی اس مقدس پیشہ کو ازاد کرائیں گے سسٹم کو مصبت اور حقیقی اقدار والی صحافت سے مزین کرتے ہوئے غیر میاری سسٹم کا کلا کما کریں گے آخر میں منصور عباسی نے اپنی چیف ایڈیٹر سمیت فوت شدہ صحافیوں کے لیے دعائے مفرد کروائی